کہ موہ میں تالہ اور جابی لگایا جائے گا اور ہم موٹیشن کراتے ہیں تو کتنا روپے لگتا ہے کم سے کم ایک کے والے کا پانچ پانچ ہزار روپے لیا جا رہا ہے دس دس ہزار روپے لیا جا رہا ہے سی او کے ذریعے سے لیا جا رہا ہے ان کے کرمچاری کے ذریعے سے لیا جا رہا ہے آپ اگر جیت جائیں گے تو والا اُن دن کا کوئی چراک نہیں بھی جائے گا آپ کو کہ آپ پاور لیتا ہے دنالے سے لیتا ہے جو کی ہاتھ کا سچو لیتا ہے آپ کے اراریا کا سچو لیتا ہے وہاں کے پولیس کا جو عدیقشہ ہے تھانے کا وہ لیتا ہے یہ بری حالتیں ہیں بلوک کی جہاں سے لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں جہاں لوگ آدھار ٹھیک کرانے جاتے ہیں سلام نمستے آپ دیکھ رہے ہیں اراریا لائیو اراریا لائیو نیوز نیٹ ورک کو انٹرویو دیتے ہوئے مولانا عبداللہ سلیم کمر شدرویدی نے جو کی ہاتھ کے بارے میں کرپشن کو لے کر بڑا بیان دیا ہے ہمارے جو کی ہاتھ تھانے کے اندر میں آپ چلے جائیے آپ ایف آئی آر کرائیے گا تو دس ہزار روپے نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ کا ایف آئی آر ریجسٹر نہیں ہو سکتا ہے آپ بلوک میں چلے جائیں انہیں کئی ایسے لوگ ہمارے گئے ہیں جن کا بنا پیسے کا نہیں ہوگا اور لیتا ہے دنالے سے لیتا ہے جو کی ہاتھ کا سچو لیتا ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ جو آروپ لگا رہے ہیں اس کا پروف ہے آپ کے پاس تو انہوں نے کیا کہا آئے سنتے ہیں ایک روپ پروف ایسے میں دے سکتا ہوں آپ کو جن لوگوں کا ایف آئی آر پیسوں کے بلبوتے پر ہوا ہے اب آپ خود ہی لے لیجیے ابھی سروے کا کام چلنا ہے جب ہمارا موٹیشن کراتے ہیں تو کتنا روپے لگتا ہے کم سے کم ایک کے بالے پانچ پانچ ہزار روپے لیا جا رہا ہے سی او کے ذریعے سے لیا جا رہا ہے ان کے کرمچاری کے ذریعے سے لیا جا رہا ہے یہ پیسہ کن کے بجیب میں جاتا ہے نہیں معلوم ہے ایک صرف ویڈیو بنا دیجئے گا ڈانٹ ڈپٹ کر دیجئے گا کتنا پیسہ لیتا ہے کتنے کرمچاری ہے بول دیجئے گا اور لوگوں کو خوش کر دیجئے گا ایسا تھوڑے نہ ہوگا بلکہ زمینی سطح پر کچھ اور ہے معاملہ زمینی سطح پر اتنا کرپشن ہے جو کہ ہاں ہسپیٹل چلے جائے ہسپیٹل کا سسٹم خراب ہے دوائیاں نہیں ہیں ڈاکٹر نہیں ہیں وہ چھوڑیے جو کہ ہاں مین جو مارکیت کی جو سلک ہے اتنا پانی رہتا ہے نالی ابھی تک نہیں بنا پائے پورے بلک کے اندر میں دیکھ لیجئے ایک بھی ٹویلے یہ شاہد ایک سال یا دو سال پہلے سوچالے دو بنایا گیا اس کے اندر پانی نہیں ہے اس کے اندر میں تنکی نہیں ہے یہ بھری حالتیں ہیں بلک کی جہاں سے لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں جہاں لوگ آدھار ٹھیک کرانے جاتے ہیں جہاں لوگ اپنے ایف آی آر کرانے جاتے ہیں جہاں لوگ ریجسٹیشن کرانے کے لیے جاتے ہیں ان کو تو سب سویدھائیں ملنی چاہیے لیکن یہاں پر اتنی اگائی ہوتی ہے اتنا کرپشن ہے اتنا کرپشن ہے کہ بینے پیسے کا کوئی کام نہیں ہوتا تو سب سے پہلے تو کرپشن اسی کو دور کرنا ہے ہمیں اور اللہ نے اگر چاہا اگر میں میرے ہاتھ میں ذمہ داری آئی اسمبلی کے اندر میں لوگوں نے اگر ہم کو چنا تو انشاءاللہ سب سے پہلے یہ جتنے بھی کھانے پینے والے ہیں یہ جتنے بھی پاکٹ گرم کرتے ہیں ان کے موہ میں تعلیٰ اور جابی لگایا جائے گا اور جو دوسرے کام تھے سماج کے بہت سارے کام ایڈوکیشن کے فیل کے اندر میں وہ کام ہوگا یہاں پہ بے روزگاری ایک بھی کئی پر کوئی کاروبار نہیں ہے اپر اس تعلق سے بھی کام ہوگا انشاءاللہ تو یہ متعلق کر کے میں میدان میں آؤں گا اور یہاں کی غریبی کو دور کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ دیکھیں اللہ ہے عمل ہم نے بہت پریشانیاں یہاں پر دیکھی اپنے علاقے کے اندر میں اپنے سیمانچل کے اندر میں بلکہ آقڑا بھی ہے کہ سب سے زیادہ پسماندہ علاقہ جو کوئی ہے پورے بھارت کے اندر تو ہمارا سیمانچل ہے ان سیمانچل میں بھی سب سے زیادہ پسماندہ ایریا علاقہ میں اپنے جو کی ہاتھ بدان سباہ کو سمجھتا ہوں وہ اس لیے کہ ہمیشہ سے یہاں پر لیڈران رہے اور اپنے سماج کے مسلم لیڈران رہے لیکن یہ ہے کہ ان کے لیے ذرہ برابر ان کے فائدے کے لیے قوم اور سماج کے فائدے کے لیے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا ہے تعلیم کے میدان میں زیرو ہیں اور سماجی میدان میں وہ لوگ زیرو انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے اور تجارتی میدان کے اندر بھی وہ لوگ زیرو ہیں روزی روزگار دینے میں تو بالکل فیلیور ہیں ابھی اگر آپ گنانا چاہیں گے میں آپ کو بتاؤں گا کہ بھئی اس علاقے کے اندر میں کتنی ترقی ہونی چاہیے تھی کیا کیا پیکش تھے اس علاقے کے لیے لوگ یہاں کے لوگ چاہتے تو یہ جا کر پٹنا سے دلی سے یہاں کیا حقوق چھین کر کے لاتے لیکن کوئی نہیں لا پایا ہے اس لیے یہاں میرا مقصد یہی ہے صرف آپ اگر جیت جائیں گے تو علاقہ دل کا کوئی چراغ کو نہیں جائے گا آپ مطلب ایک ساتھ حالات کو چینج کر دیں گے بلکل ہو سکتا ہے ایک ایمیلے کو ایک ایم پی کو گورنمنٹ کے طرف سے بہت سارے فنڈ دیے جاتے ہیں بہت سارا کام کر سکتے ہیں وہ اس ویڈیو کے لئے کر آپ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں لائک کریں اور شیئر کرنا نہ پھولیں